بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے کے اس میں پائے بنتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ اس کا اوپر انڈل ہے جناب یہ انڈل ہم نے اتار دیا ہے اور ساتھ اس کے یہ ڈکان ہے یہ عام نارمل سے تھوڑا مختلف ہے اسے اچھی طرح ہم نے دھو لیا تھا پائیوں کی فلنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے پائے ہم نے اچھی طرح اس میں ڈال لی ہیں اور اب اس میں جائے گا جناب یہ سب سے پہلے دو عدد درمیانے سائز کے پیاز لی ہیں یہ ثابت پیاز ہیں یہ بھی اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اچھی طرح ڈالنے کے بعد اب اس میں یہ جو ہے نا عدرگ لسن کا ایک چھوٹا سا پیس ہے اور دو عدد لسن کے پودے ہیں کولییں ساتھ یہ ثابت لسن ہم اس میں ڈار رہے ہیں ہم نے یہ ایک بول لے لیا اور اس میں یہ سوتی کپڑا ہے یہ رکھیں گے اور سب سے پہلے جو ہے نا اس میں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے نا ہم سونف ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ثابت دنیا یہ اس میں جائے گا ایک چمچ ثابت زیرہ پانچ عدد ثابت لانگ دو عدد کالی موٹی لاچی ایک عدد ایک عدد بادیان کا پھول دو پیس دالچینی کے ثابت کے ہاف ٹی سپون کالی میریز ثابت ایک عدد تیس پتہ اور اس کو اچھی طرح توڑ لیں گے اور اس کی ہم ایسے جو نا اس طریقے سے اس کو ایسے پکڑ گے ایسے جو نا اور اس کو گانڈ لگا لیں گے یہ گانڈ میں نے لگا لیا اور اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا پھول جائیں گے یہ جو پوٹلی ہے اس کو نیچے کر کے اس کی سیڈ بے دبا دیں گے تاکہ یہ نیچے چلی جائے اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ نمک یہ شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہلدی پوٹر ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جناب پانی ہے پانی اپنی ضرورت کے حساب سے ہے جتنا آپ نے اس میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم نے اس کے باہر یہ نشان ہے اس کے حساب سے ڈالا ہے ویسے بھی ککر کے تین حسے میں پانی ہونا چاہیے اور ایک حساب کا خالی ہونا چاہیے اب اس کا ڈککن رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈککن رکھنے کا اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی سیٹیاں اس کی سیڈ پہ ہونی چاہیے اور یہ اس کا لیور ہے اور لیور اس کے اوپر رکھ دیں گے اور سیڈ میں اس کے یہ جو ہے نا دو جو ہے نا بند ہیں اور اس کو ٹیٹ کر دیں گے آج ستا برابر مقدار میں یہ اب ٹیٹ ہونا شروع ہو گیا ٹیٹ ہم اس کو اتنا کریں گے جتنا ہم ضرورت ہے اب یہ لیور ہمارا بالکل اس کے برابر آ گیا ہے تو اب یہ چولے پہ جانے کے لیے تیار ہے اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے یہ اوپر ہمارے جو ہے نا لیور بنا ہوا ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ پائے ڈالنے اور پانی ڈالنے کے بعد یہ کافی وزنی ہو گئے بسم اللہ الرحمنہ ابھی جو ہے نا کوکر کو ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور اس کی آنچ جو ہے نا یہ درمیان نہیں ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے تو جب اس کو سیٹی آنے لگی شروع ہوگی تو اس کا ایک گھنٹہ ہم ٹائم رکھیں گے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تیبل کون ادھرگ لکھن کا پیس ہے اور اس کو بیجوانا اچھی طرح ہم بھون لیں گے ادھر کلیپن کو ہم نے رومیٹ کے لیے جائے ہو پلٹی آنچ پر بھون لیا ہے اچھی چیزی جائے ہو کلیپن کے ساتھ بھونے شروع ہو گئی ہے تو اب ہم ڈالیں گے ایک چمیز سر بھونچ پاودر اپنے برس کے حساب سے آپ ڈالیں ایک دو سیکنڈ کے لیے ملتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے ملتے ہیں اے میں آپ دون لیں اس سے یہ پاک بہت سادہ ہوں پڑوی نہیں رہتی ہیں کیونکہ کلیپن کچھ ختم ہو جاتا ہے اس سے مچ ملتے ہیں اسپرز آئٹا آپ ڈالیں پر بھون لیں گرم سکالہ پر بھون لیں جب پچھ پڑا میں کیا ہوتا پھلا ہوتا مسائلہ کو اچھی طرح آگیا ہوتا ٹھیک سیکنڈ کے لیے ان کو بھول لائیں گے ہمیں یہ تمام مسائلوں کو ہم نے بھول لیا ہے تو ہم نے اس سے جب اچھا خواب پیوری دکھا سکر چیٹیٹکٹوں کو دنائی گا وہ دار لیں گے اچھی طرح اٹمائٹروں کے پانی کو ہم خوشک کرنے تک مسالک ہو جائے دون لیں گے اور ہمارا مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اویل جوالا گو چکا ہے اب ہم اس میں پائے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی گیس نکل چکی اور اب اس کو کھول لیں گے کھولے گا تھوڑا سا تاکس ہے یہ کھول لیا ہے اور اس کے جو اس کو نکال لیں گے اور اس کی مدد سے اس کو جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی پانی کافی ہے اس میں جو اس کی گیبی ہے اور یہ بلکل جو انا تیار ہے یہ انڈر پرسنٹ جو انا تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہلکی سی بنائی ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہت اچھی طرح گلہ ہوئے ہڈیاں جو ہے وہ دیکھیں دوست جو آئے والا دو رہا ہے ساری جو ہے بوٹنگاں اور ہڈیاں ہم سالے میں ڈال لیں گے اور ہڈا ماشاءاللہ جی ہم نے سارے پائے اس میں ڈال دی ہیں اب تھوڑی سی دیر یعنی پانچ میں ڈام اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ تری ہماری جو ہے نا جسے ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں جسے آپ سیدھی زمان میں آئل کہہ سکتے ہیں آئل جب اوپر آ جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے ہم نے اس پر ایکسٹرا کوئی پانی نہیں ڈالا اگر آپ سمتے ہیں کہ آپ کی جو یہ شوروہ ہے پائوں کا اگر یہ بہت زیادہ گھڑا ہے یا آپ نے زیادہ کرنا ہے تو اس میں پانی اور لگا سکتے ہیں ہمارے صاحب سے یہ بہترین ہے تو ہم صرف اس کی آئل اوپر آنے کا انتظار کریں گے ماشالا جی فائنلی ہمارے بہتی ڈیڈیشیس بہتی مہدار جائے ہوئے بڑے کی پائے ریڈی ہیں ہم نے وہی اکھنی استعمال کیا ہے اور ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا کیونکہ وہ پکا ہوا پانی تھا اس کو زیادہ دے پکانے کی ضرورت نہیں تھی رومنے سے تھوڑ دیل دم پہ لگایا ہے اور اس کا اچھی طرح اوپر آ چکا ہے اب ہم اس پر ہرادنیاں لائے لیں گے اور آپ کو اس کی ریشارٹ کر کے فائنلی لک دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت جا ہے وہ دیکھنے میں بہت تیزتی اور خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑا سا دنیاں چھڑکیں گے تھوڑی سی میری میٹھیں ڈالیں گے تھوڑی سی کپی و درک ڈالیں گے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ناشتے میں کھائیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی امید کرتی ہوں کہ آج کی رسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جو رسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں بہت خیار رکھے گا مجھے دموں میں جاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ